حافظ نعیم الرحمن اس وقت میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کر رہے ہیں نو لاکھ سے زائد ووٹ لینے والی یہ پارٹیاں ان کو تین لاکھ سوہ تین لاکھ ووٹ لینے والی پارٹیوں نے آج اپنی طاقت کے ذریعے حکومتی جبر کے ذریعے الیکشن کمیشن سے ملی بھگت کے ذریعے انسانوں کی منڈی لگا کر انہیں لاپتہ کر کے ان کو اغوا کر کے اور جمہوریت کے اوپر شبخون مار کے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کیا ہے یہ افسوسناک ہے شرمناک ہے قابل مضمت ہے دیکھیں اگر آج یہ ہوتا کہ کسی بھی پارٹی کے نمبرز جس کے زیادہ ہوتے وہ کامیاب ہو جاتا تو ہم بھی اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہم مبارک بات بھی دیتے اور ہار بھی پیناتے لیکن جب آپ عوام کے منڈیٹ پر قبضہ کریں گے تو ہم اس پورے عمل کو مسترد کرتے ہیں یہ ناقابل قبول ہے شہر کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ حلقہ بندیاں جالی حلقہ بندیاں تھی یہ ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانے والی حلقہ بندیاں تھی یہ دس دس پندرہ پندرہ ہزار ووٹ والے حلقوں پر اپنی پسند کے حلقے تھے اور جہاں آپ کی پسند نہیں تھی وہاں پچاس ہزار ساٹھ ہزار پہنٹالیس ہزار ووٹ والے حلقے تھے ہم نے اس چیلنج کو اس لیے قبول کیا تھا کہ یہ الیکشن کرا ہی نہیں رہے تھے ہم نے کہا کہ الیکشن ہونا چاہیے ہم ان کو ان کی حلقہ بندیوں پہ تو شکست دے دیں گے ووٹر لیس ضرورت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ہم نے مہم چلائی کراچی کے لوگ جو ترسے ہوئے ہیں ڈیولپنٹ کے لیے تعمیر و ترقی کے لیے وہ کرپشن سے پارٹ نظام چاہتے ہیں اس لیے کہ کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو صوبہ سندھ چلتا ہے پاکستان چلتا ہے کراچی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی سڑکے بنیں ہمارے بھی پارٹ بنیں ہمارے بچوں کو بھی تعلیم کا حق ملے ہمیں بھی روزگار ملے بچوں کو کراچی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کھلی صاف ستری فضاء ہو ہم آئی ٹی میں آگے بڑھیں کراچی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے نلکوں میں پانی آئے ٹینکروں میں پانی نہ آئے اور اس تمنا کی بنیاد پر لوگوں نے جماعت اسلامی کی پوری تحریک کا ساتھ دیا جو حق دو کراچی کو تحریک تھی اور اس میں جب انتخاب آیا تو تمام تر کنفیوزن کے باوجود ابحام کے باوجود آخری رات تک ابحام رکھا گیا لیکن پھر بھی لوگوں نے الحمدللہ بڑی تعداد میں جماعت اسلامی کو ووٹ دیا اس کے بعد ہمارے منڈیٹ پر قبضہ کیا جانے لگا ہماری سیٹیں جی ٹی وی سیٹوں کو ہروایا جانے لگا آروز کے ذریعے نتیجے بدلے اور ہر چیز بالکل نوشتہ دیوار ہے رائٹنگ آن دا وال ہے ہر چیز اذر میں نشم سے دو اور دو چار کی طرح ہے پھر ڈاکے ڈالے گئے ری کاؤنٹنگ کے نام پر الیکشن کمیشن گئے تو الیکشن کمیشن نے ساتھ دیا پیپلز پارٹی کا وہ پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کردار اضا کرتا رہا ہم متوجہ کرتے رہے ہم ہائی کورٹز گئے ہم سپریم کورٹ گئے ہیں اور الحمدللہ ہم نے منڈیٹ کی حفاظت کا حق ادا کیا ہے اور آج بھی میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ چاہے میرشپ اور ڈپٹی میرشپ پہ ڈاکہ ڈالائے تب بھی اور اگر یوسیوں پہ ڈاکہ ڈالائے تب بھی ایک ایک ووٹ کی حفاظت کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کراچی کے عواموں کا حق سمجھتا ہوں اس ڈاکہ سے بھی انشاءاللہ نجات دلائیں گے کراچی کے لوگوں کو کراچی کا جنمن منڈیٹ رکھنے والا میر بنے گا انشاءاللہ جماعت اسلامی کا میر بنے گا اور اس میرشپ کو قبول نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ اگر یہ منڈیٹ لے کر آتے تو ہماری کسی کی ذات سے کوئی لڑائی نہیں ہے نہ مرتضی وحاب سے لڑائی ہے نہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے لڑائی ہے نہ ان کی لڑائی سے کوئی ذاتی مخاصمت ہے ہماری لڑائی اس نظام سے ہماری لڑائی ان کے کنڈکٹ سے ہماری لڑائی ان کی چوری سے ڈاکہ ڈالنے سے الیکشن کمیشن کی قبضہ سیاست سے جو وہ مل کر کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ہماری لڑائی کراچی کے حق میں ہے پاکستان کے حق میں ہے صوبہ سندھ کے عوام کے حق میں اس لیے ہم یہ لڑائی لڑیں گے آج اگر انہوں نے منڈیٹ پہ قبضہ کر کے سمجھا ہے کہ اب جماعت اسلامی خاموش ہو جائے گی اگر ان کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ کوئی مہرشپ ہی ہمارے لیے کوئی بہت بڑی مہراج ہے آخری منزل ہے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مہرشپ تو ایک نشان منزل ہے منزل تو ابھی ہماری دور ہے تیز ترگامزن منزل ما دور نیز لیکن انشاءاللہ وہ منزل قریب آتی چلی جائے گی ہماری جدو جہود کے نتیجے میں انشاءاللہ ہمارے لوگ جدو جہود کو تیز سر کریں گے ہم سرکوں پہ بھی احتجاج کا حق رکھتے ہیں پر امن عوامی احتجاج اور ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے آپ مجھے بتائیں دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک الیکٹورل کالج ہے ایک کانسل ہے جس میں میمبرز کی تعداد کی بنیاد پر میئر اور ڈپٹی میئر کو بننا ہے ایک سو بانوے ہمارے اور پی ٹی آئی کے اور ایک سو تہتر پیپلز پارٹی نون لیگ اور جے یو آئی کے ایک سو تہتر والا جیت جائے اور اکتیس انسانوں کو غائب کر دیا جائے اکتیس انسانوں کے لیے جب ہم الیکشن کمیشن میں درخواست دیں تو وہ ناشنوائی کریں اس کے بعد آج جب یہاں پر پروسیڈنگ شروع ہوئی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم شروع کرتے ہیں ہم نے احتجاج کیا ہم نے کہا کہ ہمارے لوگ واپس لے کر آؤ جنہیں اغوا کیا گیا ہے ہمیں نہیں معلوم اس پر وہ کس حال میں ملاپتہ ہیں اغوا کیے گئے مارا پیٹا گیا ہے جبران ان سے ویڈیوز بنوائی گئی ہیں یا خریدا گیا ہے ہر صورت میں ہر صورت میں غیر قانونی کام ہوا ہے غیر جمہوری کام ہوا ہے غیر آئینی کام ہوا ہے اس اغوا کو قبول نہیں کیا جا سکتا یہ اغوا منڈیٹ یہ قبضہ منڈیٹ ہم قبول نہیں کر سکتے ہم جمہوری لوگ ہیں ہم سے زیادہ جمہوریت کی کوئی بات نہیں سمجھتا ہماری پارٹی میں بھی جمہوریت ہوتی ہے ہمارے ہاں خاندان کی جمہوریت نہیں ہے وراست اور وسیعت پر ہماری پارٹی نہیں چلتی نیچی دیس حتات سے لے کر مرکزی امیر تک انتخاب ہوتا ہے استسواب ہوتا ہے شوراؤں کے انتخاب ہوتے ہیں ایگزیکٹیو باڈیز منتخب ہوتی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جو جمہوریت کے نام لینے والے چیمپئن ہیں ان کے ہاں کون سا انتخاب ہوتا ہے تو یہ جمہوریت کمیں نہ سکھائیں ہم اس جمہوریت کو نہیں مانتے جو منڈیٹ پر قبضہ کر کے مسلط کی جائے اس لیے ہم اس جمہوری حق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور اس منڈیٹ کو قبول نہیں کریں گے جو قبضہ منڈیٹ ہے جنون منڈیٹ سامنے آئے گا اور میں الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا ہے اگر اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا ہمیں جانا تو الیکشن کمیشن میں ہی ہے سب سے پہلے اس لیے کہ یہ قانونی تقاضہ ہے اس کے بعد کورٹ میں جائیں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں عدلیہ کے پاس کوئی ایسے قانون موجود ہے کہ وہ اس بنیادی جمہوری حق کو پامال کر کے کوئی نتیجہ ظاہر کریں گے انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی کراچی کے عوام کامیاب ہوں گے ہم گیوپ کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم میدان چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں ہم مقابلہ کرتے ہیں مزاہمت کریں گے انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ اس شہر میں تعمیر و ترقیقہ جو خواب لوگوں نے دیکھا تھا اس کو ان کو ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ یہ بتائیں کہ آج کے جو نتائج آئے ہیں اس میں خاصے پی ٹی آئی کے ممبران آپ کے ساتھ کھڑے تھے جو نہیں آئے اس پہ تو آپ نے خود ہی بات کر دی کیا اس کے بعد بھی آپ کا پی ٹی آئی سے اسی طرح کا اتحاد رہے گا یہ آگے چل کے کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت نو مئی کے بعد مختلف صورتال پر ہے دیکھیں ابھی اس کا سوال ہے نہیں کہ آگے کیا ہوگا پیچھے کیا ہوا ہے اس وقت تو بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے مل کر میرکہ انتخاب لڑا قانونی آئینی جمہوری طریقے سے اس کے نمبر ایک سو بانوے تھے اس کو جیتنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے اکتس اکتیس لوگ آج اگر ایوان میں نہیں پہنچیں تو کوئی دنیا میں ایسا آدمی ہوگا جو یہ بتائے گا کہ جو تین تین چار چار مہم چلا کر ملاخر انتخاب لڑے اور عوام کے ووٹ سے منتخب ہو اور اس کے بعد وہ اس دن اس اہم ترین موقع پر نہ آئے کہ جب میر کا انتخاب ہو رہا ہو کوئی اس کا تصور بھی کر سکتا ہے لیکن الیکشن کمیشن کی مدد سے پیپلز پارٹی نے یہ کام کر کے دکھا دیا اس لیے سرے دست و مسئلہ یہ ہے کہ اکتیس لوگ جو غائب کیے گئے ہیں اس کے بغیر میر کا انتخاب قابل قبول نہیں ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جررت میں تو آپ کے میر اور نیفٹی میر کے انتخاب کے مدارے روزانہ خبریں چلیں ہیں آپ نے لاحی مل تو بتا لیا اس میں آپ عمل پیرا کس طرح ہوں گے آپ الیکشن کفیجن بھی کہہ رہے ہیں ہم کوڈ بھی آپ چلے گئے میں نے پروسس آپ کو بتایا دیکھیں اگر کراچی کے لوگوں کو ان سے کوئی امید ہوتی تو ان کو ووٹ ڈالتے انہوں نے تو منڈیٹ عبدے سے لیا ہے ووٹ سے تو نہیں لیا اگر کراچی کے لوگوں کو یہ تو یہی بات کہہ رہے تھے پوری کمپین میں کہ ہمارا میر بنے گا تو ہم پیسے دنگے یعنی کسی اور کا بنے گا تو ہم پیسے نہیں دنگے ویسے وڈیرا مائنسیٹ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا ہوگا تو دنگے ورنہ نہیں دنگے ہمارا حق کوئی نہیں ہے وڈیرا سائن جو ہیں چاہیں گے تو ہمارے مزارے کو یا ہاری کو کچھ دنگے لگان دنگے ورنہ نہیں دنگے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا بھائی یہ اس طرح تو نہیں ہوگا لیکن اگر لوگوں کو یہ بات ان کی سمجھ میں آ بھی جاتی اور کراچی کے سارے لوگ ہاری بن بھی جاتے تو ابھی بھائی میں نے تو انہوں نے ووٹ کیوں نہیں دیے ووٹ تو نہیں دیے وہ تو مصرد ہو گئے جب وہ مصرد ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے مہر ہی تعمیر و ترقی کا سفر آگے بڑھا سکتا ہے اور پیپلز پارٹی کو کچھ کرنا ہوتا تو یہ ابھی مہر بنے وہ ایڈمیسٹریٹر تھے ان کے وزیر بلدیات تو ہیں پندرہ سال سے ان کے پاس پورے تمام اختیارات ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد این ایف سی اوارڈ سے ان کو ایک بہت بڑا حصہ ملتا جو کراچی کے ہی ٹیکسوں سے امیر بات اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن اس وقت نیوز کانفرس کر رہے انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو ملا کر غنڈا گردی لا قانونیات اغواہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا ہے بیپور جوہے طوفان کے خطرات کراچی کے ساحل تک پہنچ گئے سمندری طوفان اور شدید بارشوں میں نقصان سے بچنے کے لیے عوام یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں دفعہ 144 پر عمل کریں اور ہرگز ساحل کا رخ نہ کریں ساحل سمندر کے نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر افراد فوری طور پر محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں دورانے بارش اور آندھی میں غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہنس کریں تمام ضروری عدویات پلاسٹک کے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں بجلی کے تار اور کھمبوں سے دور رہیں اور انہیں ہرگز ناچ ہوئیں یہ جان لیوا ہو سکتی ہیں گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں اور سلو ڈرائیونگ کریں گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو بجلی کے کھمبوں کے نیچے پارک مت کریں درختوں سائن بورڈز اور پی ایم ٹی کے نیچے کھڑے نہ ہو جنریٹر یا پانی کی موٹر کو گیلا ہونے سے حد تول امکان بچائیں سندھ حکومت اور انڈی اے میں کی جانب سے عوامی امداد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے گئے ہیں عوام سے گزارش ہے کسی بھی امرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسکرین پر موجود ان نمبرز پر فوری رابطہ کریں آندھی اور توفان سے بچنے کی دعا اے اللہ اسے رحمت بنا اور اسے عذاب نہ بنا اے اللہ اسے نفے والی ہوا بنا اور نقصان والی ہوا نہ بنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے